میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یا اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے ان کو دجال کہا گیا نعوذب اللہ عزیزی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ وسلم کو جادوگر دیوانہ شاعر کہا گیا ہے تو سر ہم ہماری کیا اوقات ہیں میرے خلا ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم سبر نہیں کر رہے ہوتے ہیں وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو وہ تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا وہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ میرے خلا کام نہیں ہوتا نہیں کہا نا آپ کو تو وہ تکلیفیں ہی نہیں کاٹنی پڑتے اسی طریقے سے بیوی سے بچوں سے بھی تکلیف پہنچیں سبر کریں اور میں آپ داؤں سبر سے کئی معاملات حال ہو جاتے ہیں وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا ایٹی ٹوانٹی رول اسے کہتے ہیں وہ کہتا ہے ٹوانٹی پرسنٹ تو تکلیف آتی ہیں ڈیسٹنی تقدیر کی رہ سے لیکن اسی فیصد ہم خود اضافہ کرتے ہیں یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے قدرت صرف بیس فیصد تکلیفیں ڈالتی ہے باقی اسی فیصد ہم اس میں بگاڑ کی وی سے ڈالتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو اریجنل واقعہ بتاتا ہوں ماری اسلامباد میں ایک دوست ہے وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے اسلامباد نہیں آئی ٹین سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی تو اس کا چھوٹا بچہ تھا سات آٹھ سال کا وہ آیا تو اس کے آدمے کو پرانی چابی تھی اس نے اس کے پر یوں لکیر مار اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر اگر ویسے دیکھائی جو تو کیا فرق پڑ گیا اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کے گیس آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے ہے نئی گاڑی تو کیا کہے گا وہ بچہ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دیئے ایک لائن ہی پڑی ہے اس کو اتنا غصہ آیا اس نے اس بچے کو دھکا دیا وہ بلندی سے نیچے گرا اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پی پڑ گی حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گی تو یہ جو تکلیف تھی اس کا ٹونٹی پرسنٹ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا ایٹی پرسنٹ تو اس نے خود کیا اچھا اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو گاڑی یہ تو پھر بھی آ سکتی ہے تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلا کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا آپ کو تو گاڑی مل جائے گا وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا اسی طریقے سے بعض کاتھ لوگ آفیس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بندہ نیچے آ سکتا ہے بندہ نیچے آ جائے مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھوٹی کر لیتا یہ عذاب جو میں نے ڈال لیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی وہ ٹونٹی پرسنٹ آپ پہ آئی تھی ایٹی پرسنٹ آپ نے خود ڈال لیا اپنے اوپر یہ ساری باتیں یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں میں اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں اور میری زندگی اس چیز کا یعنی مو بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ بزید کوئی معاملات نہ بگڑیں خموشی اختیار کر لیں کوئی گالی دیتا ہے کوئی آپ کو مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکال لیا علماء نے میں نے کبھی شی تک نہیں کیا کوئی لڑا ہی جھگڑا نہیں کیا آپ صبر کی روش اختیار کریں صبر اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے عورتوں کا غصہ فوراں آتا ہے تھنڈا بھی فوراں ہو تو جب عورتوں کا غصہ تھنڈا ہو جائے اس ہفتے اگر کوئی بتمیزی کی ہے انہوں نے تو آپ ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں اگلے ہفتے اسی دن کو بتائیں جو کسی دفعہ آپ نے کیا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی تو اسے گھتی ہوئی ہے لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایڈ دا سپار تو کوئی بند آپ نہیں غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں صبر و شکر کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں